بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے المنہو ایسو چیلیس نمبر سبق ہے پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے کہ فیلے لازم اور فیلے متعددی دونوں جو ہے وہ چی چیزوں کو نصب دیتے ہیں فائل کو رفع دیتے ہیں فائل کو رفع دیتے ہیں مثلا یہاں فائل کو رفع دیا ہے اور یہاں جلسہ جلسہ زیدن ابھی جلسہ زیدن یہ اپنے فائل کو رفع دیا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ چاہے فیلے لازم ہو یا متعددی اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں اور فائل کے علاوہ چی چیزوں کو نصب دیتے ہیں وہ چی چیزیں ہم پچھلے سبق میں تفسیل سے پڑھ چکے ایک ہے مفعول مطلق مفعول ہے مطلق مفعول مفعول معاہو مفعول تمیز اور حال انچی چیزوں کو چاہے فیل لازم ہو یا متعددی ہو انچی چیزوں کو نصب دیتے ہیں لیکن فیل متعددی میں ایک چیز کا اضافہ ہے وہ ہے مفعول بیہی مفعول بھی ایک کو نصب دیتے ہیں مثلا ضرب جس چیز جس پر واقع ہوا ہے یہ عمر عمر اس کو بھی نصب دیا ہے کتب زیدن الدرسہ زیدن درس لکیا تو اس کو بھی نصب دیا ہے انچی چیزوں کے علاوہ مفعول مطلق کے ضربا شدیدا مفعول فی ہے مثلا یہ عمر جمعہ آتے ہیں مفعول معاہو جئتو یعنی سیرتو ونیلہ مفعول لہو ضربتو تعدیبا تمیز اور حال جا عزیدن عراقے بن تو اس کو بھی نصب دیا لے کے لئے پر مفعول بھی ہی فیل متعددی جو ہے اس کے لئے مفعول بھی ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم پہلے یہ پڑ چکے ہیں کہ فیل متعددی سی ہی مجھول کے سیغ کا سیغہ جو ہے وہ بنتا ہے اب یہاں پر یہ سبق ہے فیل متعددی ان چیزوں کے علاوہ ساتھوے چیزوں مفعول بھی اس کو نصب دیتے ہیں مثلا زربا زیدن عمر اور کتب زیدن الدرسہ یہ ساتھوے چیز ہے آگے کیا سبق ہمارا ہے فیل مجھول پچھلے سبق میں ہم پڑ چکے تھے فیل معروف جس طرح فیل معروف کیلئے فیل میں زربا زیدن زربا زیدن اور عمرن تین چیزیں ہیں زربا یہ فیل ہے زیدن یہ فیل ہے اور عمرن یہ مفعول بھی ہی ہے ابھی اس سے ہم فیل مجھول بناتے ہیں تو جب فیل مجھول بنایں گے تو فیل مجھول ہے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو کام کرنے والا ہوتا ہے جو فیل ہوتا ہے فیل مذکور نہیں ہوتا فیل معلوم اور مذکور نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ مثلاً زربا فیل معروف ہے تو اس سے ہم فیل مجھول بنائیں گے تو فیل مجھول کا ماضی کا سیرہ کیا ہے زو ریبا زو ریبا کتبہ زیدن الدرسہ ہے کتبہ زیدن کتبہ فیل ہے زیدن فائل ہے اور الدرسہ مفعول بھی ہی ہے ابھی اس سے ہم مجھول بنایں گے تو ہم لکھیں گے کتبہ کے جگہ پر کتبہ زید جو ہے یہ فائل ہے تو یہ اس کو مذکور نہیں کریں گے الدرس تو ابھی درس یہاں پر منسوب ہے تو یہاں پر ہم اس کو مرفوع کریں گے اور فائل کو غیر مذکور کریں گے یہاں پر کہ فائل کو ہم نے ذکر نہیں کیا کتبہ زیدن الدرسہ کتبہ درسہ زیدن نے سبق لکھا اس میں ہے کہ سبق لکھا گیا یہاں پر ہے کہ زیدنے سبق لکھا گیا یہاں پر ہے کہ زیدنے عمر کو مارا اور یہاں پر ہوگا زورب عمرن زورب عمرن عمر مارا گیا یہاں اس کا معنی ہے زید نے عمر کو مارا تو یہاں پر زید فائل جو معلوم ہے مجہور میں فائل معلوم نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر زید نے عمر کو مارا یہاں پر ہے کہ عمر مارا گیا یہاں پر ہے کتب زید الدرس زید نے سبق لکھا یہاں پر ہے کتب الدرس سبق لکھا گیا اب یہاں پر یہ درس منصوب ہے اور یہاں پر زید مرفوع ہے جو فائل ہے لیکن یہاں پر جب ہم اس کو مجہور بنائیں گے تو کتب کا سیغل آئیں گے اور الدرسو اس کو مرفوع بنائیں گے کتب الدرسو درس لکھا گیا سبق لکھا گیا تو اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے اور یہاں پر عمرن کو مرفوع پڑھیں گے اب یہاں پر ہمارے پاس دو اسطلعہ ہے یہ فیل مجہور جو ہے یہ بجائی فائل کے مفول بیہی کو رفع دیتا ہے بجائی فائل کے مفول بیہی کو رفع دیتا ہے زوربہ عمرن یہاں پر ہے زرابہ زیدن عمرن یہاں زوربہ عمرن یہاں کتاب زیدن الدرسا یہاں کتب الدرسو تو اس فیل مجہور نے اپنے مفول بیہی جو اس کے لئے مفول بیہی بن رہا ہے اس کو رفع دیا ہے اور باقی مفولات کو نصب دیتے ہیں باقی مفولات مثلا یوم الجمعات امامل امیری زربن شدیدن فی دارہی تعدیبن تو اس میں جتنے بھی مفولاتیں مفول فی ہے یہ بھی مفول فی ہے یہ مفول مطلق ہے یہ بھی مفول فی ہے مبہم نئے محدود ہے اور تعدیبن یہ مفول لہو ہے تو ان سب کو نصب دیتے ہیں سوائے اس کی زوریبہ زیدن زید مارا گیا زید مارا گیا اب کس نے مارا وہ معلوم اور مسکور نہیں ہے اب یہاں پر پہلے ہم اس کو فیل اس کو فائل اور اس کو مفول بھی کہتے تھے ابھی جب کتبہ یہ فیل مجہور بن گیا اور یہ اس کے لئے نائف فائل بن گیا نائف فائل اور یہ فیل مجہور اس کے لئے الگ اسطلاح ہے اور اس کے لئے الگ اسطلاح ہے فیل مجہور کو یہ فیل مجہور جو ہے زوریبہ زیدن اس کو ہم کہیں گے فیل فیل مجہور بھی کہتے ہیں اس کو فیل مجہور اور اس کو فیل فیل ما لم یسمہ فاعلوہو وہ فیل جس کا فائل جو ہے مسمہ نہیں ہے مذکور نہیں ہے ذکر نہیں کیا گیا ہے اور اس مفعول بھی ہی کو یہ اس کے لئے مفعول بھی ہے لیکن اس کے لئے نائف فائل ہے اس کو کہتے ہیں نائف فائل تو اس کو ہم کہتے ہیں مفعول ما لم یسمہ فاعلوہو وہ مفعول جس کا فائل جو ہے وہ مذکور نہیں ہے تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ فیل متعددی اور فیل لازم جس طرح فائل کو رفع دیتے ہیں اور چی چیزوں کو نصب دیتے ہیں اس طرح فیل متعددی فیل لازم سے الگ ایک اور چیز کو بھی نصب دیتے ہیں وہ ہے مفعول بھی یہ ہے مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں جس طرح ہم نے ذرابہ زیدن عامرن اس کو نصب بھی دیتے ہیں چی چیزوں کو نصب بھی دیتے ہیں لیکن اس کو بھی نصب دیتے ہیں فیل مجہول بنتا ہے کس سے فیل متعددی سے فیل لازم سے نہیں بن سکتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ فیل مجہول جس طرح فیل معروف فائل کو رفع دیتے ہیں اس طرح فیل مجہول مفہول بیہی کو رفع دیتے ہیں دوسری بات تسری بات یہ ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس کو نصب دیتے ہیں فیل مجہول کو فیل معلم یسمہ فائلو کہتے ہیں اور فیل مجہول کے جو مفہول بیہی ہے جس کو رفع دیتے ہیں وہ مفہول بیہی کو ہم نئے فائل کہتے ہیں اور اس نئے فائل کو اس اسطلعہ کی اعتبار سے ہم کہتے ہیں مفعول ما لم يسمى فاعلو تو یہ یاد رکھے کہ فعلی مجہول کو فعلی ما لم يسمى فاعلو اور اس کے نئے فائل جو ہے اس کو نئے فائل بھی کہتے ہیں اور مفعول ما لم يسمى فاعلو بھی کہتے ہیں تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجاد چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ